اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان میں سے ایک چیز اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا چہتے نمبر کی چیز وہ یہ کہ بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مد جاؤ ان کے قریب بھی مد جاؤ چاہے وہ اعلانیہ ہو یا چاہے وہ پوشیدہ ہو مفسرین نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس سے مراد زنا بھی ہے اور صحیح ان میں مروی ہے کہ سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھ لوں تو اسے تلوار سے قتل کر دوں گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا لوگ سعید کی غیرت پر تعجب کرتے ہو اللہ کی قسم میں ساتھ سے زیادہ غیرت مند ہو اور اللہ مجھ سے زیادہ باغیرت ہے اسی لیے تو اس نے ظاہر و پوشیدہ زنا اور فواہش کے تمام قسموں کو حرام قرار دیا ہے یعنی ایسے وسائل بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائیں انسان کے جنسی جذبات میں تحریک پیدا کریں جیسے بے حجابی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا سینیما ٹھیٹروں میں جا کر کے فلمیں دیکھنا ٹی وی دیکھنا یا جنسی لیٹریچر کا مطالعہ کرنا عورتوں کی تصاویر کی عام نشر و عشاعت یہ سب کچھ جو ہے انسانی جذبات کو انسانی شہوات کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ اس کو نہ دیکھو تاکہ تم بے حیائی کی طرف ہی نہ جاؤ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زینہ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے کانوں کا زینہ فحاشی کی باتیں سننا ہے زبان کا زینہ فحاش گوئی کرنا ہے ہاتھ کا زینہ فحاش چیزوں کو پکڑنا ہے پیر کا زینہ فحاش چیزوں کی طرف چل کر کے جانا ہے دل کا زینہ اس کی خواہشات اور تمناہ کا اپنے دل میں پیدا کرنا ہے اور پھر شرمگاہ ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتی ہے یا پھر تقذیب انسان جب اس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو چاہتا ہے تب اس کی طرف بڑھتا ہے جب انسان اس کو دیکھے ہی نہ اس کو چاہی ہی نہ اور اس کی طرف وہ بڑے ہی نہ تو اس سے وہ محفوظ رہے گا تو یاد رکھیے اللہ تعالی نے اس آیت میں واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ فواحش کے جتنے راستے ہیں جتنے طریقے ہیں آپ اس کے قریب بھی نہ جاؤ اس کے قریب بھی نہ پھٹکو چاہے وہ ظاہری فحش چیزیں ہو یا چھپی ہوئی ہو اس کے قریب بھی نہ جاؤ ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے سوتے وقت ایک دعا پڑھنا یعنی سوتے وقت کی ایک دعا ہے جو بہت پیاری ہے اور اس کی بہت اچھی فضیلت ہے دیکھئے حضرت برا بن عازیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے آؤ یعنی سونے کے لیے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے یعنی سونے سے قبل انسان کو وضو کرنا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر داہینی کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو اس کا کیا معنی ہے اس میں بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے در سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا تیرے سیوہ کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں اے اللہ جو کتاب تُو نے نازل کی میں اس پر ایمان لائا جو نبی تُو نے بھیجا میں اس پر بھی ایمان لائا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا یعنی تُو نے اس دعا کو پڑھا اور اسی رات اگر تیری وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو فطرت پر تیرا انتقال ہوگا یعنی فطرت پر تُو مرے گا اسلام پر مرے گا اس دعا کو سب باتوں کے آخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا تو اس سے کیا معلوم ہوا بہت پیاری دعا ہے بہت اچھی دعا ہے اور یہ سوتے وقت مجھے اور آپ کو پڑھنی چاہیے اس سے اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان کی موت فطرت پر ہوتی ہے اس فطرت پر جس پر اللہ تعالی نے بندے کو فیدہ کیا ہے اور وہ ہے اسلام تو بہت اچھی دعا ہے ناظرین آپ ضرور بھی ضرور اس دعا کو یاد کریں آپ کی سکرین پر دکھائی گئی ہوگی دعا آپ اس کا سکرین شوڑ لے لیجئے اور اس کو ضرور بھی ضرور یاد کیجئے انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی میری اور آپ کی اسی طرح کی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ تعالی مجھے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں